اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نائنٹھ کلاس کی کیمیسٹری کی بک شروع کریں گے اور ہم پہلے چپٹر سے اس کا آغاز کریں گے ہم پہلے چپٹر شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے چپٹر کا نام ہے ہنڈامینٹلز آف کیمیسٹری یعنی کہ کیمیسٹری کی بنیاد کون سی بنیادی باتیں ہیں جو آپ کو جاننے کے لیے ضروری ہیں کیمیسٹری کو سمجھنے کے لیے جو نیو سٹوڈنٹس ہیں آپ نائنٹھ میں جب آتے ہیں تو آپ کو ایک نیا سبجیکٹ کیمیسٹری انٹروڈیوز کرائی جاتا ہے اس کے علاوہ فیزکس اور بائیولوجی بھی کرائی جاتی ہے لیکن ہم کیمیسٹری کو پڑھ رہے ہیں تو ہم اسے ڈسکس کریں گے کیمیسٹری آپ کے لیے ایک نیا سبجیکٹ ہے تو اس لیے پہلا چپٹر آپ کو فنڈامینٹلز آف کیمیسٹری دیا گیا ہے یعنی کہ کیمیسٹری کی بنیاد جس سے آپ کو اس کے کونسپس حاصل ہوں گے اور آپ کو آگے جا کے کمیسٹری سمجھنے میں آسانی ہوگی تو ہم چپٹر کی طرف چلتے ہیں یہ ہمارے یہاں پہ لکھا ہویا ہے کہ میجر کونسپس جو ہمیں اس چپٹر سے سکھنے کو ملے گا پہلی چیز ہے برانچیز آف کیمیسٹری یعنی کہ کیمیسٹری کے آگے کتنی شاخیں ہیں اس کے بعد ہیں بیسک ڈیفینیشنز جو کیمیسٹری میں بنیادی ڈیفینیشنز ہیں وہ ہم پڑھیں گے اس کے علاوہ ہم پڑھیں گے کیمیکل سپیشیز کیا ہوتی ہیں اور ایوگیڈروز نمبر اینڈ مول کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم پڑھیں گے کیمیکل سیلکولیشنز ہمارا پہلا ٹاپک ہے انٹروڈکشن میں اس کو ہائیلیٹ کر رہا ہوں ایسا علم جو ہمیں اس دنیا کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سائنس یہ سائنس کی ہمارے پاس ڈیفینیشن ہوگی اب سائنس کو آگے مختلف برانچز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اب ہم پڑھیں گے کیمیسٹری کون سی برانچ ہے اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے کیمیسٹری کی ڈیفینیشن اور اس سے پہلے ہمارے پاس سائنس کی ڈیفینیشن اس کو ہائیلیٹ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے یعنی کہ میٹر کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس تین فارمز ہوتی ہیں میٹر کی اس دنیا میں ہر چیز میٹر سے بنی ہے یا وہ سالیڈ ہے یا میکوڈ ہے یا گیس ہے اسے ہم میٹر کہتے ہیں تو کیمیسٹری میں ہم میٹر کی کمپوزیشن پڑھتے ہیں یعنی کہ وہ کیسے کمپوز ہوا ہے کیسے بنا ہے کس چیز سے مل کے بنا ہے اس کا سٹرکچر پڑھتے ہیں یعنی کہ وہ دیکھنے میں کیسا ہے میٹر اور پروپرٹیز اور ان کے ریاکشن پڑھیں ہوں گے یہ ہماری ذریعی کے کن کن پیلدوں میں ہماری مدد کرتی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں جس طرح ہم نے سائنس میں اور ٹکنالوجی میں ترقی کی ہے تو اس سے ہمیں بہت سی فیسیلیٹیز ملی ہیں یعنی کہ کس طرح ہمیں فیسیلیٹیز سہلیات پروائیڈ کی ہیں سائنس اور ٹکنالوجی میں آگے ایکسیمپل دیوئے imagine the role and importance of petrochemical products medicines, drugs, soap, detergents, paper, plastics, paints and pigments insects, pesticides, pesticides which are all fruit of the efforts of chemists وہ بتا رہا ہے کہ جس طرح petrochemical products ہیں ہمارے پاس جو پیٹرول ہے ڈیزل ہے یہ ہمارے petrochemical products ہیں جن کی مدد سے ہم چلاتے ہیں جو پیٹرول جو ہے ہم بارڈیو میں ڈالتے ہیں اسی طرح ڈیزل بھی تو یہ ہمیں سائنس کی مدد سے ملے ہیں کیمیسٹری کی مدد سے ملے ہیں اسی طرح میڈیسنز ہمیں اس نے پروائیڈ کی ہیں سائنس نے اس طرح ڈرگز ڈرگز کا مطلب یہ جو ہم لیتے ہیں میڈیسنز لیتے ہیں وہ ڈرگز میں ہی آ جاتے ہیں جو ہم ٹیبلیٹس لیتے ہیں سوپ، سابون، ڈیٹروجنٹس یہ جو سرف ہوتے ہیں جسے ہم کپڑے دھوتے ہیں اس کے علاوہ پیپر، پلاسٹک، پینٹ، پیگمنٹ پیگمنٹ ہوتے ہیں یہ رنگ جو کلر دھوتے ہیں انسیکٹیسیڈز یعنی کہ کیڑے مار ادویاد پیسٹیسیڈز یہ بھی فسٹروں میں ڈالی جاتے ہیں یہ بھی کیڑے مار ادویاد ہوتے ہیں which are all fruit of the efforts of chemists یہ بطلب سب chemists کی efforts کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے research کی اور ہمیں یہ چیزیں دیں The development of chemistry chemical industry has also generated toxic waste ہمیں جہاں ان چیزوں نے صحیات فراہم کی ہیں اس کے علاوہ جب ہم انڈسٹری میں یہ چیزیں بناتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز waste ہوتی ہے ٹھیک ہے تو مطلب وہ waste خطرناک ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جہاں پہ سابون بنتی ہے تو آپ اس کے بعد جا کے دیکھیں سابون defect کے بعد ویسٹ رونالے سے بنے ہوتے ہیں اور مطلب کافی بدبو بھی ہوتی ہے تو وہ خطرناک ہو سکتے ہیں contaminated water اور زیادہ ترین ڈسٹیز ان کو نہروں میں پھینک دیتی ہیں یا اس طرح اور زمینوں میں تو اس سے پانی بھی خراب ہوتا ہے پولیوٹڈ ائر اور جو ہوا ہے ہماری ہمارے ارض گیرد اراؤنڈ اس اس کو بھی اس نے علودہ کیا ہے On the other hand دوسری جانب On the other hand دوسری جانب دوسری جانب chemistry also provides the knowledge and techniques to improve our health and environment chemistry chemistry نے ہمیں ہماری صحت اور ہمارے محول کو اچھا بنانے میں بھی بہت چیزیں ہمیں دیں ہیں اور in this chapter we will study about different branches of chemistry basic definitions and concepts of chemistry اور اس چپٹر میں ہم یہ چیزیں پڑھیں گے ہاں جی تو پہلا ٹاپک ہے ہمارا برانچیز of chemistry it is a fact that we live in the world of chemicals یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہم chemicals کے عید کی خیرے ہوئے ہیں chemicals سے یعنی کہ chemicals ہماری daily life زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکے ہیں سابون اور جس طرح ہمیں petrochemicals ڈیٹر جنس یہ ان کے بلکیر ہم مطلب کے زندگی ناممکن ہیں ماں ناممکن کہہ سکتے ہیں we are depend upon different living organisms which require water oxygen اور carbon dioxide for their survival اس دنیا میں مختلف living organisms ہیں جن کو اپنے بقا کے لئے پانی oxygen اور carbon dioxide چاہیے for example ہم انسان ہیں ہم پانی پیتے ہیں سانس لینے کے لئے میں oxygen چاہیے ہوتی ہے اور جس پودے جو ہیں انہیں carbon dioxide چاہیے ہوتی ہے سانس لینے کے لئے اور وہ oxygen ڈیلیز کرتے ہیں today chemistry has a wide scope in all aspects of life and is serving humanity day and night ہماری زندگی میں آج chemistry کا بہت اہم کردار ہے اور یہ بہت سے طریقوں سے دن رات انسانیت کی خدمت کر رہی ہے chemistry is divided into fallen main branches یہ chemistry کی شاخیں ہیں branches ہیں جن میں chemistry کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پہلی ہے physical chemistry پھر organic پھر in organic chemistry bio chemistry industrial chemistry nuclear chemistry environmental chemistry and analytical chemistry تو ہم پہلے physical chemistry کو سٹیڈی کریں گے physical chemistry کیا ہے physical chemistry is defined as a branch of chemistry that deals with the relationship between composition and physical properties of matter along with the changes in rank physical chemistry chemistry کی وہ شاخ ہے جس میں ہم matter کی composition پڑھتے ہیں اور physical properties the properties such as structure of atoms or formation of molecules behavior of gases liquid and solid and study of effect of temperature radiation on matter study under this branch اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ان کی physical composition اور properties کو ڈسکس کرتے ہیں اس طرح ہم بارے پاس پانی ہے ہم اس کو بوائل کرتے ہیں تو یہ 100 ڈگری سیلسیس پر بوائل ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ اس کی ایک physical property ہے یہ کیوں ہیں یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے اگلی برانچ ہے ہماری chemistry کی organic chemistry organic chemistry is the study of covenant compounds of carbon and hydrogen and their derivatives organic chemistry جو ہے اس میں ہم carbon اور hydrogen سے بنے ہوئے covalent compounds کو study کرتے ہیں اور اور ان کو ہم hydrocarbons بھی کہتے ہیں organic compounds occur naturally and are also synthesizing laboratories organic compounds جو ہیں وہ ہمیں naturally بھی ملتے ہیں مطلب کہ قدرتی طور پر organic compounds بھی ہمیں ملتے ہیں اور ہم اسے laboratory میں بھی بنا سکتے ہیں جو ہمارے پاس chemistry ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو ان compounds کے جو ہم naturally ہوتے ہیں اور جو بنائے جاتے ہیں لیب میں ان کی experiments کے ذریعے ان کی properties find کرتے ہیں scope of this branch covers petroleum petroleum petrochemical and pharmaceutical industries جہاں پہ petroleum petrochemicals اور pharmaceutical petroleum کا مطلب ہے جو ہمارے زمین سے جو نکلتا ہے petrochemicals میں بھی petrol ڈیزل آئے جاتے ہیں اور pharmaceutical industries یعنی کہ ادویات جہاں بنتی ہیں ان چیزوں میں organic chemistry ہمیں خردار ادا کرتے ہیں یہاں پہ organic chemistry use ہوتی ہے اس کے بعد آتی ہے ہماری inorganic chemistry inorganic chemistry deals with the study of all elements and their compounds except those of compounds of carbon and hydrogen inorganic chemistry میں ہم carbon اور hydrogen کے compound کے علاوہ باقی جو بھی compounds بجھتے ہیں انہیں ہم study کرتے ہیں اس branch میں and their derivatives اور جو ان سے ان compounds سے جو مزید compounds دراز ہوتے ہیں اپلیکیشنز in every aspect of chemical industry such as glass cement ceramics and metallurgy اس چیز یہ چیز جو inorganic chemistry ہے یہ chemical انڈسٹری میں use ہوتی ہے جیسے کہ glass کے انڈسٹری میں یہ اہم کردار ادا کرتی ہے جہاں شیشہ بنتا ہے اور cement کے انڈسٹری میں سیرامکس سیرامکس ہوتے ہیں یہ جو ہمارے جسے واش پیسنز بنے ہوتے ہیں یا ایک امور بنے ہوتے ہیں انکہ ہم سیرامکس کہتے ہیں and metallurgy metallurgy کا مطلب ہے extraction of metal from ores اس کا کیا مطلب ہے from ores metals جو ہوتے ہیں جسرا لوہا ہے یا یا ان چیزوں کو ہم یہ ہمیں ویسے کی ویسے نہیں ملتے ہیں یہ ہمیں ملتی ہیں راکس سے ملتی ہیں پاوروں سے اور ان چیزوں کو ہمیں نکالنا پڑتا ہے یعنی کہ یہ ہمیں pure form میں لوہا نہیں ملتا بلکہ ان کے اوڈ سے نکالنا پڑتا ہے اس کے بعد ہماری نیکسٹ برانچ ہے بائیو کمیسٹری جیسے کہ نام سے پتہ چکا ہے بائیو تو اس میں کوئی اس کا تعلق نیکسٹ برانچ جو جو سٹڈی کرتے ہیں جانداروں کے اندر جو ریکشنز ہو رہے ہیں یا کوئی سٹڈانسز ہیں ملتی کمپوزیشن ان چیزوں پہ ہم اس میں سٹڈی کرتے ہیں ہمارے جانداروں کے اندر انسانوں کے اندر یا جو دوسرے جاندار ہیں پلانٹس ہیں ان کے اندر جو ریکشنز ہو رہے ہیں وہ یا کیمیکل پروسیسز ہو رہے ہیں ان کا ہم سٹڈی کرتے ہیں سچ اس سینسسیز اینڈ میٹابولیزم آف بائیو مالیکیوز لائک کاربو ہیڈرس پروٹینز اینڈ فیلس ہم جو گزا کھاتے ہیں ہم جو گزا کھاتے ہیں ہم جو گزا کھاتے ہیں اس میں پروٹینز پیڈز اور کاربو ہیڈرس موجود ہوتے ہیں جو ہماری باڈی کی پراپر گروتھ کے لئے ضروری ہیں اور کیمیکٹری کی اس برانچ میں ہم انہیں چیزوں کو سٹڈی کرتے ہیں ان چیزوں کا سٹرکچر اور کمپوزیشن یہ کیسے بنے ہیں اور ان کا کیا سٹرکچر ہے ہم ان چیزوں کو سٹڈی کرتے ہیں بائیو کمیسٹری امرج اس سپرین ڈیسپلن سانٹیس بکین ٹو سٹڈی ہاو لیونگ ارگنیزم اوٹین ایجی فرم فوڈ اور ہاو فنڈیمیٹل اور ہاو فنڈیمیٹل بائیو لیجیکل چینجز اکارڈ ڈیزیز تو بائیو کمیسٹری کی مطلب یہ کب ڈسکوبر ہوئی جب سائنسزانوں نے وہ کیا کھانا کھاتے ہیں ہمارے اندر انرجی آتی ہے کھانا ہم بیسکلی اس چیز کے لیے کھاتے ہیں نا کہ ہمیں انرجی ملے تو سائنسزانوں نے کہا سوچا کہ یہ مطلب فوڈ سے انرجی آتی کیسے ہے کیا پروسس ہے اس طرح یہ ہمان بڈی کے اندر آجاتی ہے انرجی اس چیز سے تو اس چیز پہ انہوں نے شروع کی تو یہاں سے بائیو کمیسٹری کا آواز ہوا اور اس کے علاوہ مطلب جب ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے تو ہمارے اندر ایسی کیا چینجز آتی ہیں جس کی وجہ سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو اس چیز سے بائیو کمیسٹری کا آواز ہوا تو جو اس کی اگزیمپلز ہیں اور اپلیکشن آف بائیو کمیسٹری آر فیڈ آف میڈیسن فوڈ سائنس اگری کلچر ایٹی سی تو اس کا جو ہے اپلائے کی جاتی ہے یہ چیز بائیو کمیسٹری میڈیسن بنانے میں بائیو کمیسٹری ہمیں کام آتی ہے فوڈ سائنس یعنی کہ جس طرح آپ مختلف پروڈکس کھاتے ہیں یہ لیز بغیرہ کھاتے ہیں تو فوڈ آثورٹیز والے چیک کرتے ہیں اس کو بیسکلی کیا چیز چیک کر رہے ہوتے ہیں وہ یہی بائیو کمیسٹری ہے وہ چیک کرتے ہیں کہ ایک چیز کے اندر فیٹس کی کیا مقدار ہے کتنی کیلوریز ہیں تو کیا انسان کے لیے وہ صحت مند ہے یا نہیں تو اس چیز کو ہم فوڈ سائنس کہتے ہیں تو وہ جب فوڈ آثورٹی والے اپنے ان کو مطلب کلیر کرتے ہیں تب ہی کوئی کمپنی مارکٹ میں اپنا پروڈکس سیل کر سکتی ہے اس کے بعد ایگری کلچر ایگری کلچر میں بھی یعنی کہ اس کا رول بہت ہے ایگری کلچر کہتے ہیں کہ یعنی کہ یہ جو ہے کھیٹی باڑی وغیرہ اور اس طرح کے جو اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس انڈسٹریل کیمسٹری تو دیکھتے ہیں انڈسٹریل کیمسٹری کیا ہے برانچ آف کیمسٹری دیلز ویڈا مینی فیکچرنگ آف کیمکل کمپانڈز کمرشل سکیل اس کارڈ انڈسٹریل کیمسٹری کمرشل سکیل کیا ہے یعنی کہ ایک بڑے لیول پر ہم جو مینی فیکچر کرتے ہیں چیزیں اس انڈسٹری میں جس طرح ہم کھارڈ بنا رہے ہیں اس کے علاوہ بہت سی چیزیں بنا رہے ہیں بڑے لیول پر ہم یہ کھانے بینے کی یہ نیسلی جو کمپنی ہیں اسی طرح اس کے علاوہ شوگر انڈسٹری ہے اور اس کے علاوہ یہ اگل ایسیم پلی مینی فیکچرنگ ایسی کمیقل سچ ادو سکر اکسیجین کلورین آمونیم، کوسٹک سوزا، نائٹر کیا سرن ایسیڈ سلفیوری کے سیڈ اور ہاں یہ جو سل فیوری کے سیڈ ہوتا ہے جو ہم یہ تضاب جو ہم ہم یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ نائٹر کیا سیڈ بھی تضاب ہوتا ہے لیکن جو ہم گھروں میں use کرتے ہیں اپنے washrooms وغیرہ ساف کرنے کے لئے اس کو sulfuric acid کہتے ہیں تو these chemicals provide the raw materials for many other industries such as fertilizer, soap, textile products, paints, paper, etc تو یہ جو chemicals ہیں oxygen, chlorine, ammonia, caustic soda, nitric acid, sulfuric acid ان کو بنا کے آگے یہ چیزیں مزید ہمیں چیزیں بنانے کے قابل کام آتے ہیں they provide the raw materials raw material کیسے کہتے ہیں ایک چیز ہم بنا رہے ہیں تو کن چیزوں سے مل کے ہم وہ بنا رہے ہیں چیز ٹھیک ہے جس طرح ہم for example بریانی بنا رہے ہیں تو اس میں ہم ڈالیں گے چاور ڈالیں گے اور اسی طرح مسالے ڈالیں گے اور سبری وغیرہ چاور ڈالیں گے یہ سارے raw material ہیں یہ سب مل کر جو ہے ایک بریانی ایک ڈش بن رہی ہے ٹھیک ہے فرم ہاں اسی طرح یہ fertilizer industry میں as raw materials use ہوتے ہیں soap industry میں fertilizer کہتے ہیں خاج کو soap, sabon, textile یعنی کہ یہ جو ہم کپڑے کی industry ہوتی ہے اس میں agricultural products جو ہوتے ہیں اس میں یہ use ہوتی ہے paints میں use ہوتی ہے اور paper بنانے میں یہ as raw materials یہ چیزیں use ہوتی ہیں تو اگلا ہمارا ہے nuclear chemistry what is nuclear chemistry nuclear chemistry is a branch of chemistry that deals with their radio activity nuclear processes and properties تو اس کا کیا مطلب ہے یعنی کہ جو ہم آپ نے نام سناؤ گا ہے atom bomb کا ٹھیک ہے تو وہ پھڑتا ہے تو کیسے پھڑتا ہے اس میں reactions ہو رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے فیشن ان کی وجہ سے یہ ہوتا ہے تو اس branch میں ہم ان چیز کو کہتے ہیں nuclear processes ٹھیک ہے وہ جو reactions ہو رہے ہوتے ہیں اور اس branch میں chemistry میں ہم ان چیزوں کو study کرتے ہیں the main concern of this branch is deal with atomic energy and uses of daily life یہ ڈیل کرتے ہیں atomic energy یعنی کہ ایٹم سے جو ہم انرجی دے سکے ہیں اور ان کے daily life uses it also includes study of chemical effects resulting from absorption of radiation within different animals plants and materials یعنی کہ جو ہمارے پاس radiation ہوتی ہیں شوائیں ہوتی ہیں وہ جو کسی بھی chemical سے نکل رہے ہیں تو ہم study کرتے ہیں کہ وہ ان کا animals plants اور دوسری یہ ان پر بورا اثر تو نہیں ہے جس طرح ہماری ہیں radiation ہوتی ہیں ultraviolet radiation radiation ہماری سورج سے آتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں لیکن کیونکہ زمین کے گرد ایک layer ہے جس ہم ozone layer کہتے ہیں وہ ہمیں اس چیز سے بچا رہی ہے ٹھیک ہے وہ اسے نہیں آنے جاتی آگے تو اس آگے ہم بڑھتے ہیں it has vast applications in medical treatment یعنی کہ medically بھی اس کی بہت ساری applications جیسے ہی ریڈیو تھیرپی جس طرح جو آپ x-ray وغیرہ کرتے ہیں یہ سب ریڈیو تھیرپی میں آجاتا ہے preservation of food and generation of electrical power so nuclear reactor ہم فوڈ کو کس طرح پریزار پر سکتے ہیں اور یہ ہم انرجی کس طرح بنا سکتے ہیں نیوکلیر رییکٹر سکتے ہیں ٹھیک ہے next branch ہے ہماری environmental chemistry it is the branch of chemistry in which we study about components of the environment and effects of women activities on environment we discusses ہم جو ہم چیزیں کر رہے ہیں کوئی بھی چیزیں کر رہے ہیں تو انوائرمنٹ پر کیا اثر ہو رہا ہے ٹھیک ہے جس طرح ہم بائیس چلہ آ رہے ہیں اس سے دعا نہیں کر رہا ہے تو اس کا انوائرمنٹ پر ایک برا اثر ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس چیز میں study کر رہے ہیں کہ ان چیز کو ہم کس طرح کنٹرول کر رہے ہیں ہمارے انوائرمنٹ کو ہم بہتر بنا سکیں انوائرمنٹل کمیسٹی is related to other branches like biology, geology, ecology, soil and water یہ مطلب دوسری شاخوں سے بھی ملے ہوئی ہے برانچے سے biology, geology, ecology, soil and water the knowledge of chemical processes taking place environmental environment is necessary for its improvement and protection against pollution یہ ہی بات آگی جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ یہ نولیج ضروری ہے انوائرمنٹ کو محول کو آلودگی سے بچانے کے لیے ٹھیک ہے تاکہ ہم methods ڈیڈائی کر سکیں کہ ہم کس طرح بچا سکتے ہیں اپنے محول کو اور کس طرح یہ یا ہم کس طرح یہ پولیشن کم کر سکتے ہیں کس طرح بچا سکتے ہیں اس کے بعد ہماری برانچ آتی ہے انویٹکل کیمسٹری جو کہ کیمسٹری کی ہماری لاسٹ برانچ ہے انویٹکل کیمسٹری ای من پر کیمسٹری یہ پاٹر کس سے بنائے پاٹر کا فارمولا تھا ایچ ٹو او یعنی کہ اس میں دو ہائیڈروجن کے ایلیمنٹس ہیں اور ایک اوکسیلین کا تو اس چیز میں ہم یہی چیز دیکھتے ہیں مختلف وارٹر لائک ایس پر ایکسپریمنٹس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا چیز کتنی ہے ان کو سپریٹ کر کے پھر ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس میں کون سے ایلیمنٹس ہیں اور یہ کن کن ایلیمنٹس سے بنائے مل کے سپریشن is carried out prior to qualitative and quantitative analysis جو qualitative analysis ہے وہ provides identity of a substance composition of chemical species جو ہماری qualitative analysis ہے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک آیا ہمارے پاس اس وارٹر تھا تو ہم نے لیا اس کی ہم نے مختلف ایکسپریمنٹس کی ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہاں اس میں دو ہرڈروجن کے مولیکیولز ہے اور ایک ایک اوکسیجن کا تھا تو یہ ایکسپریمنٹس کے ذریرے on the other hand quantitative analysis determines the amount of each component present in that sample اس کے علاوہ جو quantitative ہے ٹھیک ہے ہمیں qualitative سے صرف اتنا پتہ لگا تھا کہ اس میں کتنی چیزیں اور کیا کیا چیزیں موجود ہیں مطلب کیا کیا چیزیں موجود ہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ کتنی ہے یہ کیونکہ ہرڈروجن کی ندار کتنی ہے تو ہمیں experiments کیے اسے quantitative میں ہم نے یہ دیکھا analysis میں کیا اس میں ہاں دو ہرڈروجن کے مولیکیولز ہے اور ایک اوکسیجن کا تھا اور اس کو ہم کہتے ہیں quantitative analysis hence in this branch different techniques and instruments used for analysis are studied اس branch میں ہم different instruments کو study کرتے ہیں اور different techniques ہوتے ہیں طریقہ کار ہوتے ہیں جن سے یہ analysis کی جاتے ہیں ان چیزوں کو ہم study کرتے ہیں the scope of this branch covers food water environment and clinical analysis اس میں ہم food ان کو چیک کرتے ہیں water core environmental and clinical analysis تقریباً سب بھی جو ہوتی ہیں substances ان کی analysis کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ان میں کون کون سی چیز موجود ہے qualitative analysis پہلے کرتے ہیں پھر quantitative analysis کرتے ہیں کہ یہ یہ چیز موجود ہے تو کتنی موجود ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture تو انشاءاللہ میں نیکسٹ لیکچر میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی